اسلام علیکم پرگیم نیوز لاؤنج کے ساتھ میں ہوں ارفانہ سعید پرگیم کاغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس نے کہا یہ تو بتاؤ اگلے زمانے والوں کا حال کیا ہونا ہے جواب دیا کہ ان کا علم میرے رب کے ہاں کتاب میں موجود ہے نہ تو میرا رب غلطی کرتا ہے نہیں بھولتا ہے اس نے تمہارے لئے زمین کو فرش بنایا ہے اور اس میں تمہارے چلنے کے لئے راستے بنائے ہیں اور آسمان سے پانی بھی وہی برساتا ہے یہ سورہ توہا کی آیت نمبر 51 تا تریفن تھی جس کا تجمع میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اہم خبریں شامل کریں گے نوائے وقت ٹوڈے میں آرمی چیف جنرل راہیل شریف کا بیان دہشت گردوں ان کے مددگاروں کے لئے زمین تنگ کر دی ہے آپریشن میں کامیابی کا داروں مدار قوم کی مکمل حمایت ناجوانوں کے قلیدی کردار پر ہے شہدہ کے پلوٹس کی پہلی فروخت کیپیٹل گین ٹیکس موافق نپکے فوجی افسروں سے پچاس فیصد وصول ہوگا پاچہ میں قسم ایکٹ کا خاتمہ تحریک انصاف شاک پورا کر لے ساتھ اگست کی ریلی سے فرق نہیں پڑے گا یہ کہنا ہے اسحاد دار صاحب کا جبکہ دبائی میں کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں کون سی ملاقاتیں ہوئی ہیں اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے بھارت اور فوج بھارتی فوج کے حوالے سے کچھ بات کریں گے کشمیریوں کے مسائل کے حوالے سے کچھ بات کریں گے بھارتی فوج نے ایک اور کشمیری شہید کر دیا مظاہرین نے پاکستانی پرچم لہرائے کشمیر میں شہادتوں کا سلسلہ کب رکے گا بھارت کا اصل چہرہ کب بے نکاب ہوگا یہ تمام تراج کے موضوعات ہوں گے ہمارے لیکن میں جو گفتگو کا آغاز کروں گے میرے ساتھ پر گیم شریف کے گفتگو ہوں گے سعید آسی صاحب گفتگو کا آغاز کچھ ملاقاتوں کے حوالے سے میں ضرور کرنا چاہوں گی کچھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں دبائی میں کچھ ادلاس بھی ہوئے تھے انہیں ادلاس میں اہم فیصلے بھی ہوئے تھے اور ان اہم فیصلوں کے بعد کچھ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ کتنی اہم ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارا علمیہ ہے کہ ہمارے مقدر کے فیصلے ملک سے باہر بیٹھ کر ہوتے ہیں یہ عجیب غریب سیچوئیشن ہے اس وقت ابھی کوئی ہفتہ پہلے دبائی میں ملاقات ہوئی جس میں سندھ حکومت کی تبدیلی کا فیصلہ ہوا چیم نشتر سندھ کی تبدیلی کا کبھی ظاہر ہے نیا چیم نشتر آئے گا تو پھر کبھی نہ بھی وہ اپنی لائے گا تو یہ فیصلہ بھی دبائی میں بیٹھ کر ہوا یہ مراد علی شاہ صاحب تشریف لائے ہیں اب نئے چیم نشتر صاحب یہ سابق وزیراعال صاحب عبداللہ شاہ کے صاحب زادے ہیں عبداللہ شاہ صاحب مرڈر ہوئے تھے ایک مسائب میں تو ان کے بارے میں جو پیورز پارٹی کے سرکل میں جو باتیں ہیں مراد علی شاہ صاحب کے حوالے سے کہ یہ سوری جس طرح پہلے ڈاکٹر زلفکار مرزا کے حوالے سے باتیں آتی تھی کہ ان کی بہت دوستی ہے زرداری صاحب کے ساتھ اور اس ناتے سے انہیں اسمبلی کی رکنیت ملی پھر وزارت ملی پھر ان کی اہلیہ جو ہیں وہ قومی اسمبلی کی سپیکر شک کے منصب تک پہنچی تو اسی طرح مراد علی شاہ صاحب کے بارے میں بھی یہ باتیں زبانے زدہ عام ہیں کہ یہ ایک قسم کے سوشل میڈیا پر تو بہت باتیں چند رہی ہیں ان کے حوالے سے کسی نے یہ بھی کہا کہ شہر یہ شوفر رہے ہیں فریال تار پور صاحبہ کے تو ان کی جو ایک یعنی کہ ایک جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پرفارمنس جو انہوں نے ڈیلیور کرنی ہے اب اس حوالے سے بھی بہت سی باتیں سوشل میڈیا پر سننے کو ملی کہ یہ کیسے گوڈز ڈیلیور کرے گئے ایک وفادار کی ایسی ایس سے اور ان کے بیانات بھی جب یہ نومینیٹ ہوئے تو اس کے بعد جو بیان ان کا مرادری شاہ صاحب کا سامنے آیا تو اس میں کیٹیگریہ کے لیے انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے پارٹی قیادت جو حکم کرے گی میں اس کے مطابق کام کروں گا تو اس وقت جو صورتحال اس وقت سندھ میں سوری آڈر کے حوالے سے اس وقت جو صورتحال ہے سندھ میں خاص طور پہ ٹارگیٹڈ آپریشن کا جو معاملہ ہے جس میں تاتل پیدا ہوا رینجرز کی وہاں سٹے کرنے کے اور اس کے اختیارات میں توسیح کے حوالے سے جو تاتل پیدا ہوا تو اس حوالے سے جو سیچوئیشن وہاں ابھی تک وہ تاتل اس طرح پیدا ہوا کہ وہ مدد ختم ہو گئی جو توسیح پچھلے سال ملی تھی رینجرز کو تو وہ مدد ختم ہوئی تو رینجرز نے اپنے سارے آپریشنز جو ہے وہ بند کر دیئے ٹھیک ہے ابھی تک کوئی آپریشن نہیں چالنا اس کے بعد آپ دیکھئے دو وعد آتے ہوئی یعنی کہ یہ جو استاتل کے دوران کراچی اور لڑکانہ میں جو دو وعد آتے ہوئے تو وہ ایک لمحہ فکریہ تھی اس حوالے سے کہ اگر آپ ایک رینجرز کا جو آپریشن جس پرپس کے لیے اس کا آغاز ہوا تھا اور تین سوہ تین سال سے جاری ہے وہ آپریشن تو اس کو اگر آپ ادھورہ چھوڑتے ہیں اس سٹیج پر تو میرا خیال ہے وہ سارا تین سال کا سفر کھوٹا کرنے کے مترادہ نہیں ہونا چاہیے تھا ایسا یہ کیوں انہوں نے پیپلز پارٹی کی طرف سے پچھلے سال بھی ایک ایشو بنایا تھا انہوں نے اور یہ ایشو ظاہر ہے وہ ساری باتیں پھر بات بھی کھل کے صاحب نے آ جاتی ہے کہ جب اپنا اپنے دامن کو آگ لگتی ہے آپریشن اگر بے لاغ ہے تو اس میں تو ظاہر ہے کوئی لگی لپٹی نہیں ہوگی پھر جیسا آپریشن کے دوران ایم کیو ایم والوں پر بھی ہاتھ پڑا تھا اور ان کی بھی چیخیں نکلی تھی اسی طرف پیپلز پارٹی والوں پر جب ہاتھ پڑا تو ان کی طرف سے بھی تحفظات کا اظہار پھر اس آپریشن کے حوالے سے سامنے آیا اور اسی بنیاد پر پھر ڈاکٹر آسف حسین کا پہلے ایشو تھا اس کے بعد یہ سندھ ہائی کورڈ کے چیوی جسٹر کے سابزادے کا جو اغوا ہوا اس میں پیپلز پارٹی کے ایک وزیر کے برادر نسبتی کا نام آیا جب چھاپے پڑھنے شروع ہوا تو پھر پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ تحفظات کا اظہار ہوا یہاں پر سوال یہ ہے کہ رینجرز کے اختیارات میں توسیر الٹی میٹلی کر دینا ہوتی ہے سندھ حکومت کو لیکن اس کے حوالے سے اگر ہم فیصلیوں کی بات کریں تو وہ پہلے سے کیوں ڈیسائیڈ نہیں کر لیا جاتا ہے مدب جب مدت ختم ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر معاملے کو التوا دیا جاتا ہے اس کو طول دیا جاتا ہے اس کے بعد پھر اس کے لئے میٹنگز کی جاتی ہیں بھاگا دوڑی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد الٹیمیٹلی یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جی اختیارات میں اس کی کیا وجہ ہے اپنے اختیارات ثابت کرنے کا ایک طریقہ ہے آپ کہہ سکتی ہیں کہ اپنے اختیارات ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ رینجرز وفاقی ادارہ ہے تو آئین کے تحرے وفاقی حکومت کو بھی اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنے ادارے کو کسی صوبے میں ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی صوبے میں لائے ڈارڈر کی صورتحال خراب ہو رہی ہے اور وہ اس کے کنٹرول میں اس کی جو ایجنسیاں ہیں مثلا پولیس ہے اس کے کنٹرول میں نہیں آ رہی تو پھر افواج پاکستان کو طلب کیا جاتا ہے اس کے ماتحت جس طرح رینجرز ہیں ان کو معاونت کے لئے طلب کیا جاتا ہے تو یہ آئین کا لازمی تقاضہ ہے تو اس تقاضے کے تحت ہی رینجرز یہ ڈیپیوٹ ہوئی تھی سندھ میں اب اس میں اگر سندھ حکومت کے ریزرویشنز یہ سامنے آ رہی ہیں کہ یہ تو ایک قسم کی انتخابی کاروائیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تو اس میں میرا خیال ہے یہ سوچنے والی بات ہے کہ اگر آپ میں اتنی کیپیبلٹی ہوتی گورننس اتنی اچھی ہوتی سندھ میں کہ آپ خود اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں اپنی سیول آتھارٹی کو بروے کار لاکر اپنی سیول جو پولیس فورس ہے اس کو بروے کار لاکر تو ان کی آنے کی ضرور تھی کیوں میں حسوس ہوتی آتے ہی نا یہ یہ آئے اس لیے ہیں کہ آپ معاملات آپ کے کنٹرول میں نہیں تھے اس لیے اب اس وقت جو صورتحال ہے وہ اس عمر کی متقاضی ہے کہ جو ٹارگٹ اچیو کیا گیا ہے امن کی بہالی کا کراچی کی عوام کو روشنیاں واپس لوٹانے کا کراچی کی تو وہ اسی صورت پایا تقنیل کو پہنچ سکتا ہے جب رینجرز کا آپریشن کامیابی سے ہم کی نارو اس کو اگر اس وقت یعنی کہ کوئی نوے فیصد کے کریم کام ہو چکا ہے باقی جو کچھ رہتا ہے اگر اس کو آپ بیچ میں ادھورہ چھوڑتے ہیں تو سارے جو کیا کرائے اس پر پانی پھیر جائے گا تو میرا خیال ہے اس وقت ضرورت اس عمر کی تھی کہ جو حالات متقاضی ہیں رینجرز کو اختیارات دینے کے اس کا دائرہ اختیار وسیع کرنے کے اور اس کے قیام کی مدت بڑھانے کے تو وہ بغیر کسی مین میک کے وہ تقاضہ پورا کا بھی آجاتا ہے لیکن بات وہی جس میں نے پہلے ارز کیا کہ جب اپنوں پر ہاتھ پڑتا ہے تو پھر ظاہر تکلیف محسوس ہوتی ہے تو اس بنیاد پہ پیپر پارٹی کی طرف سے پچھلے سال جو ریزرویشن شو ہوئی اس وقت دکھر آسم حسین کا ایشو تھا اس وقت وہ جو سحیر سیال صاحب تھے شاید سینئر وزیر ان کے تو ان کے برادر نسبتی کا معاملہ تھا تو اس وجہ سے انہوں نے یہ شور شرابہ سارا کیا لیکن ہونہ وہی ہے اس وقت بھی جس طرح پچھلی بار وفاقی وضاعت داخلہ کی طرف سے باور کرایا گیا تھا کہ آپ نہیں دیں گے اختیار تو ہمارے پاس آئین کے اور آپشنز موجود ہیں جس میں گورنر راج بھی شامل ہے جس میں ظاہر رینجرز کا جو اختیارات بڑھانا اور قیام کی مدر بڑھانا یہ وفاقی وضاعت داخلہ کے بھی اختیار میں ہے برکل ٹھیک ہے تو یہ کارتو خود سکتے ہیں ظاہر ہے اگر سندھ حکومت نہیں کرے گی تو یہ فیڈل گورنمنٹ خود کر لے گی تو اس میں میرا خیال ہے کوئی زیادہ اران بھرنے کی ضرورت نہیں تھی ٹھیک ہے اٹی میٹی اسی نتیجے پر آنا تھا انہوں نے جس نتیجے پر اب سندھ حکومت کی تبدیلی کے بعد جے پہنچے ہیں برکل ٹھیک ہے تو اس میں میرا نہیں خیال کہ یعنی کہ کوئی پسو پیش سے کام لیا جا سکتا ہے لیکن وہی بات جو ہم پہلے جس سے ہم نے آغاز کیا کہ یہ فیصلے ملک سے باہر بیٹھ کر ہوتے ہیں کیا ہی اچھا ہو کہ یہ سارے ملک اور قوم کے مستقبل کے قوم کے مقدر کے یہ فیصلے ملک کے اندر بیٹھ کر ہی کیے جائیں ملک کی جو قیاتیں ہیں جو دعوے دار ہوتی ہیں یہاں عوام کی خدمت کے اور ملک کے سالمیت اور بقا کے تحفظ کی جو دعوے دار ہوتی ہیں وہ اتنی روادار نہیں ہوتی کہ ملک میں بیٹھ کر ملک کے مقدر کے فیصلے کریں کیا آخر فیر کیا ہے زرداری صاحب کو اب ملک سے باہر بیٹھے کوئی سوا ڈیڑھ سال کے قریب ارصہ ہو گیا ہے تو آخر قوم کو بھی تو بتایا جائے نا کہ اس کا پس منظر کیا ہے ایک پس منظر تو جو بظاہر اس وقت جو زرداری صاحب نے جب ڈاکٹر آسم حسین کا ایشو ہوا تھا ریجرز آپ سے یہی وضاحت چاہ رہی تھی کہ اگر آپ سے تھوڑی سے اس پس منظر کے وضاحت چاہیں تو کیا پس منظر ہو سکتا ہے وہ وہی تھا ڈاکٹر آسم حسین پر جب ہاتھ پڑا تو جسا التاب بھائی نے نائن زیرو پر جب کاروائی ہوئی تھی آپریشن ہوا تھا تو اس کے بعد براہ راست افواج پاکستان کو بلیم کیا اس کی کیاتوں کو بلیم کیا اور بڑی آمیانہ انداز میں گفتگو کی بھائی نے ہی زرداری صاحب نے بھی وہی لبو لہجہ اختیار کیا جب ڈاکٹر آسم حسین پر ہاتھ پڑا تھا تو مجھے آج بھی ان کے یہ الفاظ جہاں دیں کہ آپ نے تو چلے جانا ہے دو چار سال بعد تو ہم نے تو ہمیشہ یہاں رہنا ہے لیکن ہوا کیا اس بیان کے بعد ہمیشہ رہنے کا دعویٰ کرنے والے ہی ملک سے باہر تشریف لے گئے اور ابھی تک وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو میرا خیال ہے اتنی کریت ہونی چاہیے ملک اور عوام کی خدمت کا جذبہ آپ میں ہے تو آپ کا اپنا دامن صاف ہوگا پاک ہوگا تو اس کے روشنی میں ہی پھر آپ ملک اور قوم کی خدمت کر سکیں گے پہلے اپنے معاملات درست کریں اپنے صفحے ٹھیک کریں اور جو گورننس جو زیادہ سٹیک پہ لگی ہوتی ہے اس حوالے سے ظاہر ہے گورننس خراب ہے تو کسی دوسری ایجنسی کو بلائے جاتا ہے وہاں تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی گورننس کی طرف توجہ دیں اس وقت ایک ہی صوبہ ہے سندھ جس میں آپ کی حکم برانی ہے تو اگر یہاں بھی صورتحال ایسی ہوئی گورننس اتنی خراب رہی کہ عوام جو ہیں ان کا اعتماد اس صوبے میں بھی ڈھیلا پڑ گیا آپ کی قیادت کے حوالے سے تو پھر میرا خیال ہے بہت مشکل ہوگا مستقل کے سیاست میں آپ کا سسٹین کرنا بلکل ٹھیک ہو گیا آرمی چیز جنرل راہیل شریف کے بیان کی حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں سب میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہوں گی کہ دہشتگردی کے خلاف جنگ تو ہم کئی سالوں سے لڑ رہے ہیں لیکن اگر ہم اس کی اس کی کامیابی کے حصول کے حوالے سے بات کریں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ خسارہ جو ہم جانی طور پر اور مالی طور پر برداشت کر رہے تھے دہشتگردی کے اس جنگ میں وہ کہیں نہ کہیں اب ہمیں منافع میں تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے ہمیں دہشتگردی میں کامیابی جنگ ہم لڑ رہے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں ہمیں کامیابی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس میں آرمی چیف کا بیان اگر آج ملک کے عوام سکھ کا سانس لے رہے ہیں تو یہ ہماری قربانیوں کا ہی سمر ہے بلکل ٹھیک اس میں کوئی دور آئے نہیں آپریشن آپریشن حضب سے پہلے بھی پیپرز پارٹی کے دور میں دو آپریشن ہوئے تھے آپریشن راہ راست تھا ایک اور اس سے پہلے ایک آپریشن تھا تو اب فوج کو جب وہی بات جو پہلے میں ڈسکس کر رہا تھا کہ جب سیول آتھارٹی کے کنٹرول سے معاولات باہر ہو جاتے ہیں تو پھر فوج کو بلائے جاتا ہے آئینی تقاضے کے تحت درکل ٹھیک تو یہ آپریشن بھی جو ہے پیپرز پارٹی کے دور میں بھی اور آپ بھی یہ آپریشن ضربے عظم جو ہے یہ اسی آئینی تقاضے کے تحت افاج پاکستان کی خدمات حاصل کی گئی ہیں دہشگردی کا ناسور پچھلی دو دہائیوں سے اس کو ہم بھگت رہے ہیں جب نائن الیون آمیرکہ کا ہوا تو اس کے بعد جو امریکہ نے افغان سرزمین پر دہشگردی کے خاتمہ کی جنگ کا نیٹو فورسز کے ذریعے آغاز کیا تھا تو اس میں اس وقت مشرف صاحب تھے اقدار میں کمانڈو اپنے آپ کو کہتے تھے لیکن وہ دھیر ہوئے امریکہ کی ایک ٹیلی فون ایک کال پر اور غالبہ وہ پاول تھے کولن پاول تھی اس وقت وزیر دفاع انہوں نے ٹیلی فون کیا تھا انہیں اور یہ یہ کہا تھا کہ آپ دو ٹوک بتائیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے ساتھ نہیں ہیں تو وہ دھیر ہوئے مشرف صاحب اور فرنٹ لائن اتحادی کا قردار قبول کر لیا اس کے بعد ہی سے کم بکتی کا آغاز ہوا ہماری سرزمین پر جو دہشگردی کا کی نصریاں نے جنب لیا یہ ناسور جو پھیلے دہشگردی کا تو یہ سارا اسی کا شاخصانہ تھا اسی کے ردعمل میں جب یعنی کہ اس وقت پھر ڈرون اٹیکس کا بھی سرسلہ شروع ہو گیا امریکہ کی طرف سے تو یہ سارا وہی ردعمل تھا برحال اس کے بعد پھر یہ ہماری اپنی بھی یعنی کہ دہشگردی کے خلاف جنگ ہماری اپنی ضرورت اس لیے بن گئی کہ ہم خود جکڑے گئے اس میں ٹھیک ہے نا تو اس میں ظاہر ہے اس جنگ کے بغیر کوئی چارہ اکار نہیں تھا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں تھا تو افواج پاکستان نے بلا شوا بہت قلیدی کردار ادا کی ہے اس میں دہشگردی کے خاتمے میں بہت قربانیاں دی عوام کی قربانیاں تو یعنی کہ ان کا تو کوئی کوئی گنتی میں نہیں کوئی حساب کتاب نہیں اس کا ایک رفلی ایک اندازہ ہے کہ اس جنگ کے دوران یہ بارہ چودہ سال کے دوران جو ہم پہ مسلط ہوئی یہ دہشگردی کا ناثور یہاں آیا تو اب تک کوئی ساٹھ ہزار کے قریب ہمارے شہری جو ہیں وہ جامع شاہدد نوش کا دہشگردوں کے آتے ہیں ان میں تقریباً داس ہزار جو ہیں وہ ہماری سیکیورٹی فورسز کے افسران اور جوان شامل ہیں اسی طرح ہماری معیشت کو جو نقصان پہنچا ہے اس دہشگردی کے وجہ سے وہ سو ارب ڈالر سے بھی زیادہ گئے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ سارے نقصانات بہت یعنی کہ ایک ایک ملک کی معیشت کا انجر پنجر رہیلانے والے یہ جو نقصانات ہیں یہ ایک پرائی جنگ میں کودنے کی وجہ سے ہمیں اٹھانا پڑے تھی تو اس کے بعد اب صورتحال یہ ہے کہ امریکہ اور نیٹو فورسز تو چلی گئی اپنا مشن میں تو کہتا ہوں کہ ادورہ ہی چھوڑا انہوں نے نہ مراد ہو کر واپس گیا افغانستان سے ورنہ اگر ان کا مشن کامیاب ہوا ہوتا تو افغانستان میں آج امن و امان کی فضاء جو ہے وہ مثالی بنی ہوتی لیکن آج بھی وہاں صورتحال یہ ہے کہ وہاں کی حکومت جو ہے وہ محض قابل تک محدود ہے اور دوسرے افغانستان کے دوسرے حصوں میں دوسرے صوبوں میں آج بھی وہ انتحاب سن جو ہیں جو دہشگرد تنظیمیں ہیں ان کا عمل دخل وہاں موجود ہے تو اس کی وجہ سے یعنی کہ ادھر سے فیلٹریشن ہوتی ہے افغان صدر سے اس میں جو عمل دخل پھر انڈیا کو جو موقع ملا جو ہماری سالمیت کے پہلے ہی درپیہ تھا تو اس نے جو افغانستان کی پہلے کرزہی صاحب تھے وہ کٹ پتلی بنے رہے امریکہ کے بھی اور انڈیا کے بھی اس کے بعد اب یہ اشفغانی صاحب جو ہیں افغانستان کے صدر ان سے کچھ امیدیں تھی ہمیں شروع میں جب ان کا الیکٹ ہو کر انہوں نے جو اچھے بیانات دیئے تو امیدیں وابستہ ہوئی تھی کہ باہمی تعاون سے پاکستان اور افغانستان کے باہمی تعاون سے ٹیکل کیا جا سکتا ہے دہشہ گردوں کو نکیل ڈالی جا سکتی ہے لیکن الٹیمیٹلی ظاہر ہے اس سے اگر یہ دونوں دہشہ گردی کے خاتمہ پر متفق ہو جاتے مشترکہ آپریشن کے لیے تو پھر انڈیا جو ہے جس کے ازائم پاکستان کی سلامتی کو کمزور کرنے کے پھر اس کی دال دنگلتی بلکہ سیکھ ہے انڈیا نے پھر ایک ساشی جال پھلایا اشہ گنی کو اپنے جال میں پھسایا اور آج اشہ گنی بھی وہی زبان بولتے نظر آتے ہیں جو اس سے پہلے کرزائی صاحب کی ہمیں سننے کو ملا کرتی تھی تو یہ علمیہ ہے ہمارا ایک بات ایسی کہ میں آپ سے یہ جاننا ضرور چاہوں گے کہ یہ ہمیشہ سے ایسا کیوں رہا ہے کہ افغانستان کی وفاداریاں بجائے پاکستان کے ہونے کے کبھی بھی کسی بھی اے وی سی ڈی ملک کے ساتھ ہو جاتی ہیں اس کی کیا پہلی دیکھئے یہ تاریخ ہے عرفانہ کیا میں پاکستان سے لے کر اب تک آپ دیکھی افغانستان کی طرف سے ہمیں تھنڈی ہوا کا کبھی جوکہ نہیں آیا جب پاکستان کا قیام عمل میں آیا ہے اس وقت زاہر شاہ تھے حکمران تو وہ واحد حکمران تھے جنہوں نے اقوام متحدہ میں جب پاکستان کی رکنیت کے لیے ووٹنگ ہونا تھی واحد ہمارے خلاف جو ووٹ پڑا تھا وہ افغانستان کا تھا یہ خدا واسطے کا بیر جو ہے اس کی ابتداء قیام پاکستان کے وقت سے ہی ہو گئی تھی تو یہ علمیہ ہے بدقسمتی ہے ہماری کہ اس خطے کے دو مسلم ممالک جنہیں یقصو ہونا چاہیے اپنے ایک دوسرے باہمی تعاون کے حوالے سے ایک دوسرے کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے اور جو عوام کے مسائل ہیں دونوں ممالک کے ان کے حل کے حوالے سے اگر کوئی مشترکہ لائے عمل طے کر کے یہ دو طرفہ تعاون کے تحت کام کرے تو میرا خیال ہے کسی اور اس خطے میں اور خطے سے باہر کسی اور طاقت کو یہاں اپنے معاملات ہو جانے کے لئے بلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی یہ دہشہ گردی کی جنگ ہے اس میں بھی اگر صرف دونوں ممالک مجھے یقین ہے کبھی یقین ہے کہ اگر صرف پاکستان اور افغانستان بہاں مل جائیں مشترکہ حکمت عملی تیع کریں اب ظاہر ہے جو دہشہ گردوں کے جو ٹھکانے ہیں افغانستان اور پاکستان میں ہیں ان سے بہتر دونوں ممالک سے بہتر کوئی نہیں جانتا اگر یہ دونوں یقصو ہو جائیں تو دہشہ گردوں کی مجال نہیں کہ وہ کہیں محفوظ ٹکانہ بنا سکے لیکن اب پھر افغانستان کا رویہ ہمیشہ سے ایسا کیوں رہا کیا بات سریدہ صاحب اور اگر وہی بات کے رویہ ایسا رہا تو پاکستان نے امی حکمت عملی اس رویہ کے مطابق تیع کیوں نہیں کی دیکھیں پاکستان کی حکمت عملی تھی ظاہر ہے اب ابھی دیکھیں نا ہم تو ایک قسم کی چمکی جنگ لڑ رہا ہے نا اس خطے میں یعنی ادھر انڈیا بھی ہماری دشمنی پر اُترا ہوا ہے امریکہ اگرچہ اس نے ہمیں فرنٹ لائن اتحادی بنایا لیکن آئی تک اس نے ہمارے کردار پر اعتماد کا اظہار نہیں کیا شکوک و شبات کا اظہار کیا اور ڈو مور کے تقاضی کیا تو اس سے یعنی کہ ایک قسم کی جو سرد مہری کی فضاء پیدا ہوئی امریکہ کے ساتھ تو یعنی کہ ہمیں تو چینس سے بیٹھنے دیا ہی نہیں گیا ٹھیک ہے نا یہ پوری دو دہائیوں کا اگر ہم انیلسس کر لیں یہ امریکی نائن الیون کے بعد تو سوائے ہماری جکڑ بردیوں کے اور کوئی کام باہر سے ہمارے ہمارے لئے نہیں ہوا بلکل ٹھیک تو اس میں ظاہر ہے ہماری پالیسی ہیں جہاں وہ تو پھر اپنے دفاع کے حوالے سے بنانی ہوتی ہیں تو اس میں یقینی بات ہے کہ اگر افغانستان سے ہمارے اچھے تعلقات ہوتے دو طرفہ تو اس میں افغانستان کا بھی فیدہ ہوتا اور ہمارا بھی فیدہ ہوتا جیسا میں نے پہلے ارز کیا کہ اگر یہ دونوں ملک باہم مل کر مشترکہ حکمت امیلی تیہ کر کے دہشہ گردی کے خاتمہ کا عظم کرتے تو آج دہشہ گردی کا یہاں نام و نشان نظر نہ آتا بلکل ٹھیک ہے خطے میں قیام عامن کی بات کرتے ہیں سعید ایسی صاحب خطے میں قیام عامن کی حوالے سے اگر دیکھ رہا ہے تو بھارت چونکہ ایک بڑی طاقت ہے اس کا کردار بہت اہام ہے خطے میں قیام عامن کی حوالے سے لیکن بھارت نے کبھی اپنے نہ تو اس کردار کو سمجھا ہے نہ ہی نبھانے کی کوشش کی ہے اس کی کیا وجہ ہے ہمیشہ دہشت گردی ہمیشہ مقبوضہ کشمیر میں جیسے آج کل حالات چل رہے ہیں یا پاکستان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے دیکھیں تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی فتنہ اندازی فتنہ پروری کرتا ہی رہتا ہے بھارت اس میں اگر ہم اس کی تاریخ کا تھوڑا سب ماضی کی طرف جھان کر دیکھیں یعنی کہ مسلمان حکم بنانوں کی ایک ہزار سالہ حکم بنانی جو ہے جو جس میں ہندو نے اپنے غلامی کی زندگی بسر کی تو اس کے بعد ایک رییکشن جو تھا یہ ہندو بنیے میں ایک رییکشن تھا کہ ہم نے اس کا بدلہ لینا ہے مسلمانوں سے تو اس تناظر میں انہوں نے کبھی برداشت نہیں کیا اگرچہ یعنی کہ ایک ہی خطے میں ایک ہی جگہ ایک ہی دھرتی پر یہ ساری قومی تھے ہیں مسلمان ہندو اور جتنے بھی دور سے ہیں وہ سارے آباد تھے لیکن ایک یعنی کہ ایک جو ہندو بنیہ ذہنیت تھی پھر اس نے بالخصوص مسلمانوں کو قبول نہیں کیا انہیں نشتے درجے پر رکھا اور یعنی کہ ان کے ساتھ جو تاسبانہ رویہ تھے معیشت میں ملازمتوں میں وہ ایک فاصلے پر رکھا انہوں تو یہ ایک سوئی تھی مسلمانوں میں جس نے یعنی کہ یہ ایک سوئی تھی کہ ہم اس کلچر میں جو ہے ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے تو یہ ایک الگ خطے کی پھر سوچ جب ڈیویلپ ہوئی تھی تو اس کے بعد اب انڈیا جو ہے اس کا تو ایک ایک ایجنڈا جو ہے وہ اکھنڈ بھارت کا تھا صحیح ٹھیک ہے نا وہ تو کبھی اس کے تو توسیر پسند آنا عزائم تھے پورے ستر میں بس بھارت ہی بھارت ہونا تھے ہاں یہ غلبہ حاصل کرنے کے تو اس کی کوک میں سے جب پاکستان نے جنم لیا تو یہ ایک قسم کہ اس کے خواب جو ہے وہ چکھنا چور ہوئے تھے اکھنڈ بھارت کے تو ظاہر ہے پھر پہلے دن سے ہی اس نے جب نیت باندھ لی کہ پاکستان جس نے ہمارے خواب چکھنا چور کیے ہیں اس کو ہم نے چین سے نہیں رہنے دینا اس کی سالمیت جو ہے اس کو مستحقم نہیں ہونے دینا تو ظاہر ہے شروع دن سے جب اس نے ایک تیہ کر لیا ایک مہازرائی کی کیفیت تو پھر یہ افراد تفریق کا جو سامان ہے انڈیا کا ہندو ذہنیت کا پیدا کردہ اس نے ہی یہ سارے پھر خلف شعر کی فضاء پیدا کی اور اس کا نتیجہ آج تک اس خطے کے عوام بھگر رہے ہیں چاہے وہ انڈیا میں ہیں چاہے وہ پاکستان میں ہیں چاہے وہ جس بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں جس بھی فرقے کے ہیں تو اس منعقشت کا راستہ جو اختیار کیا ہندو ذہنیت نے اسی کا خمیازہ یہ سارے اس خطے کے عوام غربت افلاس کی شکل میں بھگر رہے ہیں اگر یہ جنونی اضائم نہ ہوتے انڈیا کے اور پاکستان کو خلوسے دل سے انہوں نے تسلیم کر لیا ہوتا ایک آزاد اور خود بختار مملکت کی حیثیت سے یہ کشمیر کا تنازعہ نہ کھڑا کیا ہوتا جو ایجنڈا تھا تقسیمین کا اس کے مطابق کشمیر کا پاکستان کے ساتھ الہاق ہو گیا ہوتا تو یقینی بات ہے کہ یہاں امن و آشتی ہوتی برکل ٹھیک ہے ایک سادی بہتری ہوتی خوشحالی ہوتی اور باہمی تعاون کی فراغر بن جاتی جو ایک آفاقی اصول ہے یعنی بین المملکتی تعلقات کے حوالے سے پور امن بقائے باہمی والا اس کی بنیاد پر پاکستان اور بھارت کے مبین سازگار تعلقات اس طوار ہوئے ہوتے تو یقینی بات ہے کہ آج یہ خطہ بھی ترقیات ممالکی صف میں نظر آتا نمائیہ طور پر اس میں اگر اس میں اگر کوئی اس وقت یعنی کہ ہم نہیں ڈیویلپ ہو سکے تو اس کے پیچھے جو ہندو ہندو طوا جس کو کہتے ہیں اسی ذہنیت کا وہی ذہنیت کارفر با ہے برکل ٹھیک ہو گیا میں آپ سے جاننا یہ چاہوں گی کہ مقبوضہ کشمیر کی تحریک کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آج کل یہ تحریک بہت زوروں پر دکھائی دے رہی ہے برہانوانی کی شہادت کے بعد اس تحریک میں ایک نئی روپ ہوں گ دی برہانوانی کی شہادت نے اور اس میں زیادہ شدت دیکھنے میں آ رہی ہے مزید کشمیریوں کو شہید کیا گیا مظاہرین نے پرچم لے رہا ہے پولیس نے بھی اعتراف کیا ہے کہ اب اس تحریک پر کابو پانا اس احتجاد پر کابو پانا مشکل ترین ہوتا جا رہا ہے تقریباً ناممکنات میں ہوتا جا رہا ہے خاص طور پر اس وقت یہ تیسری نسل ہے نوجوان کشمیری جو ہے اس وقت جو آپ کو لائم لائٹ میں نظر آتے ہیں اور جس طرح انہوں نے سوشل میڈیا کو استعمال کر کے بھارتی فوجوں کو زیچ کرنے کا سسلہ شروع کیا ہے اور جس طریقے سے وہ مضاہمت کر رہے ہیں اس سے بڑا ثبوت تو اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا کہ انڈیا اگر پچھلے اٹھا سٹھ سال کے دوران ظلم و جبر کا ہر بہار توڑ کر ان کے ذہن نہیں بدل سکا کشمیریوں کے اور آج کشمیریوں کی تیسری نسل بھی اپنی آزادی کے لیے سینہ سپر کیے بھارتی فوجوں کے سامنے نظر آتی ہے جانے نشاور کرنے میں کوئی ججک محسوس نہیں کرتی تو اس سے یہ مراد ہے کہ ان کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا جبر کے کسی ہرکنے سے اور یہی ایک جو اس وقت سیچویشن ہے یہ دنیا کے سامنے بھی نظر آ رہی ہے دنیا کو بھی کہ یہ واقعی یہ حق بجانب ہے یہ حق پر ہے ان کا جو اقوام مطیدہ نے ایک تسلیم کیا تھا اس تصواب کا حق اگر انہیں مل گیا ہوتا تو آج یہ انتشار اور خلفشار کی فضاء نہ ہوتی اس میں ظاہر ہے اگر وہ حق سلب کیا تو وہ انڈیا نے سلب کیا اقوام مطیدہ کی قرآن دادوں پر عمل درامن نہ کر کے اس کے بعد پھر جبرن تسلت جمع کے کشمیر کے ایک حصے پر اور پھر اس کو آئین میں ترمیم کر کے باقاعدہ اپنی ریاست کا درجہ دے کر تو یہ سارے آج بھی انڈیا کی جو لیڈرشپ ہے وہ اٹوٹنگ کہتی ہے اس وقت بھی اور ابھی پیشنے ہفتے جو سوچ میں سوراج نے بیان دیا پاکستان کو ایک تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہ آپ یہ بھول جائیں کہ آپ کے یہ خواب پورا ہوگا کہ کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا تو یہ جو سوچ ہے پھر اس سوچ کے ہوتے ہوئے توقع نہیں کی جا سکتی دنیا کو بھی اب توقع نہیں اس حوالے سے کہ انڈیا سے کوئی خیر کی امید رکھی جائے اس لیے آج دنیا بھی آگاہ ہے کہ اگر اس وقت علاقائی اور عالمی سالمیت کو جو خطرہ نظر آ رہے اس کے پسے پردہ صرف ہندو ذہنیت ایک انتہا پسند ہندو ذہنیت جو ہے اسی کامل دخل ہے تو اسی تناظر میں آج کشمیری نوجوانوں نے اپنی سٹرگل کے ذریعے دنیا کو یہ باور کرا دیا ہے انڈیا کا اثر چہرہ جو ہے وہ دنیا کے سامنے واشگاف انداز میں دنیا کے سامنے پیش کر دیا ہے تو یہ آج جو سیچوئیشن ہے یہ یقینی بات ہے کہ جتنا پریشر اس وقت انڈیا پر ہے عالمی دباؤ اس وقت جتنا انڈیا پر ہے اس کی روشنی میں توقع یہی ہے کہ یہ جد و جہد آزادی ہے اٹھ سر سال سے جاری ہے یہ شاید اب اس کی منزل قریب آنے والی ہے اگر یہ پریشر اسی طرح برقرار رہے گا اور پاکستان کی طرف سے بھی اچھی بات یہ ہوئی کہ ایک جو ایک جو اصولی موقف تھا کشمیر ایشو بر اس پر سختی سے کاربند ہوا بکر میں ابھی یہی پوچھنا چاہتی آپ سے کہ سختی سے کاربند ہوا جائے گا پاکستان کی جانب سے جو آپ کو پھٹایا گیا ہے اس کے سواب کوئی چارہ کار نہیں ہے بہت فعل کے دار ادا کیا ہے ہماری وزارت خارجہ نے جس طرح سفاتی ذرائع کو فعل کیا اقوامی متحدہ تک آواز پہنچائی دوسرے جو ادارے ہیں آرمی ان تک آواز پہنچائی آرمی کیاتوں کو آگاہ کیا ہے اس وقت اور ساتھ ہی ساتھ جس طرح کشمیری نوجوان جو ہیں وہ اپنے سٹرگل تیز کر رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں بھی اور دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی جہاں جہاں کشمیری عوام موجود ہے ایک احتجاج کا انہوں نے نیا راستہ اختیار کیا ہے تو اس سے ایک جو آگاہی آپ سمجھ لیں آگاہی کی مہم میں اس کو کہہ لیں اپنے حقے خود ارادیت کے لیے دنیا کو قائل کرنے کے حوالے سے تو اس میں وہ کامیاب ہیں تو توقع یہی ہے اب کہ یہ یہ ٹیمپو برقرار رہے گا تو وہ دن دور نہیں جب کشمیری جو ہیں اپنی آزادی سے ہم کنار ہوں گے اور ان کی آزادی سے یہ مراد ہے جس طرح ان کی کشمیری کیاتے بھی جو کہتی ہے جو اہد کیا تھا انہوں نے اور وہ ہے تکمیل پاکستان تو کشمیری جوان جو ہیں وہ در حقیقت تکمیل پاکستان کی تحریک چلا رہے ہیں تو اس حوالے سے میرا خیال ہے ہمیں ہماری طرف سے کسی قسم کا پسو پیش نہیں ہونا چاہیے ان کی تحریک کو سپورٹ کرنے میں اور اس وقت ہے بھی ایسا ہی ہے کہ جتنی متعلق حکومت پاکستان ہے اس سے یہی ایک میسج یہی جا رہا ہے کہ وہ دام درم سخنے کشمیری مجاہدین کی جد و جہد کا ساتھ نبا رہی ہے بلکل ٹھیک ہو گیا کچھ مزید خبروں کو گفتگو کا حصہ بناتے ہیں عمران خان صاحب کی تحریک کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں یہ تحریک جو چلنے جا رہے ہیں یہ وزیراعظم کو قانون کی تابداری پر مجبور کریں گے سات اگست کو پشاوہ سے پنڈی ریلی ہفتہ وار احتجادی مارچ کا اعلان یہ جو ریلیاں ہیں یہ جو دھرنے ہیں یہ جو احتجاد ہے یہ جو سڑکوں پہ آنا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ احتجاد کو رنگ لائے گا اس میں دیکھی ابھی عمران خم شہد تنہا پرواز ہی کرنے جا رہے ہیں علامت احرال کاری صاحب جو پچھلی دفعہ ان کے ساتھ تھے وہ بھی اب ان کے ساتھ نہیں ہیں انہوں نے اپنا ایک پروگرم شیڈول جاری کیا وہ شہد چھے اگست سے شروع کر رہے ہیں ایک تن پہلے تو اسی طرح پیپر پارٹی کی طرف سے بھی وہ ایک گرم جوشی نہیں ہے جو پہلے پاناما لیگز کے ایشو پر جس طرح ان میں اتحاد اور یقجیتی نظر آئی تھی اب تحریک کی ایشو پر یہ دونوں جماعتیں بھی ایک پیج پر نہیں ہیں تو اس تنہا پرواز میں کتنی قوت لا سکیں گے عمران خم ان کی قوت کا اندازہ اس سے ہی آپ لگا لیں کہ ان کی جس ایشو کی بنیاد پر یہ تحریک چلانے جا رہے ہیں وہ پاناما لیگز میں جو تھے آفشور کمپنیوں کہ وہ ان کی اپنی پارٹی میں پانچ چھے لوگ نکل آئے جن کی آفشور کمپنی ہیں خود عمران خضاب کی اپنی بھی اسی طرح کرزیں واف کرانے والوں کا جب معاملہ سامنے آیا ہے کچھ لسٹیں سامنے آئیں تو بھی ان کی پارٹی کے لوگ اس میں شامل ہیں ابھی شیری مزاری صاحبہ کا نام بھی آ گیا ہے کہ انہوں نے پانچ کروڑ روپے کا کرزہ کسی انڈسٹری کے لیے لے کر تو یہ یعنی کہ جس کاز کے لیے آپ عوام کو کال دے رہے ہیں تحریک کا ساتھ دینے کی تو آپ پہلے اپنی صفائی تو کریں اپنی صفحے تو درست کریں اپنی صفحے درست کریں بلکل ٹھیک ہے تب ہی آپ عوام کو کائل کریں گے کہ یہ قباہت ہے یہ خرابی ہے یہ برائی ہے اس کے خلاف ہم نے احتجاج کرنا ہے سڑکوں پر آنا ہے حکومت قرنیات کا تنگ کرنا ہے ہم نے اگر وہ سارے معاملات آپ کی اپنی پارٹی میں موجود ہے تو کس مو سے آپ پھر عوام کو کائل کر پائیں گے عوام کو کس طرح پھر کار دیں گے تو اس لیے مجھے تو نہیں نظر آتا کہ یہ اس کا جو ٹیمپو ہے اس کی جو پیچھلی دھرنا تحریک تھی حکومت مخالف اس کے عشر اشیر بھی اس کا ٹیمپو کی برقرات قائم ہوگا برکل ٹھیک ہے اپوزیشن کے حوالے سے ویسے تو رائٹ ہے ہر اپوزیشن جماعت کا کہ وہ حکومت کی خامیوں کو پوائنٹ اٹ کرے اور عوام کے سامنے اجاگر کرے اور اس لیے احوال کے لیے ایک متبادل کی طور پر سامنے لائے لیکن جب تک آپ اپنی صفائی نہیں کریں گے اس لیے احوال کا عمل اپنے سے شروع نہیں کریں گے اپنی صحبندی نہیں کریں گے تب تک آپ کیسے عوام کو کائل پر کائل کر پائیں گے آپ تو یہ ہے سیچویشن اس میں پاناما کا ایشو تو اب تقریباً ختم ہو گیا ہوئے اس کے بعد کیا معاملات ہیں اب آگے یعنی کہ یہی ایک سال اب پڑھا ہے حکومت کا تو تقریباً یہی ایک سال اس کے بعد اگلا سال جو ہے وہ انتخابات کا سال ہے تو میرا خیال ہے انہیں صحبندی اگلے انتخابات کے لیے کرنی چاہیے یہ جائے کہ آپ وہی اپنی سیاست جو ہے حکومت کو گرانے کی سیاست جو ہے اسی کو آپ آگے لے کر چلیں میرا خیال ہے آپ اگلے انتخابات کے لیے عوام کی حمددیاں حاصل کرنے کے لیے صحبندی کریں اور وہ آپ ہوم پر کریں بلکل ٹھیک ہو گیا انتخابی سیاست کی بجائے اس کے کہ آپ وہی ایک جو ایک بیڑ چال ہے اسی کو آپ بلکل ٹھیک ہو گیا وزیراعلا کے اچانک دوروں کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ اچانک نہیں ہوا کرتے ہیں پری پلینڈ ہوتے ہیں وزیراعلا پنجاب نے کیا جنرل اسپتال کا دورہ اور وہاں پر ناکے سنتظامات دیکھ کر وہ برہم ہوئے ہمیشہ کی طرح اب اس میں کیا تفسہ کیا جائے میں پہلے بھی میں یہی ارز کتا ہوں کہ اس سے جتنی یعنی کہ جو پروٹوکول ہوتا ہے اس دورے کے دوران اور جو کمبکتی بیچارے عوام پر آتی ہے اور اگر کسی ہسپتال میں چیف نسل صاحب تشریف لے جائیں شومی ہے کس مجیسہ یہ آپ نے پتایا جنرل ہسپتال کا دورہ کے تو وہاں جو کمبکتی پھر وہاں مریضوں کی آتی ہے ان کے لوحکین کی آتی ہے جس طرح وہاں پھر ظاہر ہے جتنا ارسا یہ رہیں گے بلکہ اس سے کوئی گھنٹہ دو گھنٹہ پہلے ہی وہ سارے شروع ہو جاتے ہیں معاملات سیکیورٹی کے تو اس میں عذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے پھر جو کنسرنڈ جو لوگ ہیں مریض ہیں ان کے لوحکین ہیں اور ٹریفک کا جو نظام ہے اس میں گڑڑڑ ہوتی ہے تو بجائے اس کے کہ آپ اس پر سیاست کریں اپنا ایک محکمہ ہیلتھ کا محکمہ موجود ہے اس کی جو مشینری ہے آپ اس کو متحرک رکھیں ہما وقت متحرک رکھیں صحیح ان کو آپ سیکیورٹی کو جو ہیلتھ سیکیورٹی ہے ان کو آپ باہر نکالیں تھنڈے کمروں میں بیٹھنے کی جو عادتیں ان کی اس میں کوئی تھوڑا سا انہیں جھوڑیں آپ اور اگر یہ یعنی کہ ایک انتظامی مشینری جو ہے یہ ہما وقت متحرک رہے گی تو یہ بھی ظاہر ہے جسے میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں کہ یہ بھی حکومت کی اپنی کارکردگی میں کئی زمرے میں شامل ہوگا بلکل ٹھیک ہے بلکل صحیح بجائے اس کے آپ نمبر ٹنگ پالیسی بنائیں آپ ایک پوائنٹ سکورنگ والی بات کریں بلکل صحیح آپ ایک پرمنٹ اس کو سیٹل کر لیں اس ایشو کو کہ جو سٹیٹ مشینری ہے جو انتظامی مشینری ہے وہ عوام کے درپیج جتنے بھی مسائل ہیں ان کے حال کے لئے بتحر رکھے ہم ابت بلکل ٹھیک ہو گیا تو یہ سارا معاملہ سبوتلی چلتا ہے سعید آسی صاحب پہ گیم میں تشریف لانے کا بہت شکریہ ناظرن پہ گیم کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ارپانہ صحیح کو دی دیئے اجازت اللہ نکمان